دوستو آج کل مسکلور بارڈی کا ٹرینٹ چل رہا ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی سکس پیکس بنانا چاہتا ہے جس کے لئے لوگ کئی کئی گھنٹے جن میں پسینہ بہاتے ہیں اور بہت سارے ایکسسائزز کرتے ہیں لیکن ہم آپ کو بتا دیں جن لوگوں کو ہم آج لے کے آئے ہیں ان کے سامنے بڑے بڑے بارڈی بیڈرز بھی پانی مانگتے ہیں جی ہاں ان لوگوں کے سامنے کسی کی بھی نہیں چلتی کیونکہ یہ دنیا کے سب سے سٹرونگسٹ مینز میں سے ایک ہیں اور ان کی طاقت کا احساس آپ کو ان کے بارے میں جان کر ہو جائے گا جس کے لئے آپ کو یہ ویڈیو لاس تک ضرور دیکھنا ہوگی تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو بس اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرنے میں کنجوسی مت کیجئے گا نمبر ون برین شاہ چار سال تک ویڈیو سٹرونگسٹ مین کا ٹیٹل اپنے نام کر کے رکھنا کوئی آسان بات نہیں اور ہمارے یہ ہیرو کوئی ایسا کام ہی نہیں کرتے جو آسان ہو جی ہاں چلیے ملتے ہیں برین شاہ سے جو ہر طرح سے کسی کو بھی ٹکر دے سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں ان کی ہائیڈ چھ فٹ آٹھ ہنچ ہے اس کے ساتھ ان کا وزن چار سو پاؤنڈ ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اچھا خاصا انسان مین کے سامنے بچا کیوں لگتا ہے اس شاندار بارڈی اور سٹنس کو پانے کے لیے جن میں تو پسینے بہاتے ہی بہاتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے آپ کو ایروپرین میں پھسے ہوئے بھی مل جائیں گے لیکن دوستو کچھ بھی کہیں ان کی پرسنالٹی کسی کو بھی حیران کرنے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑتی اور اگر ان کی ڈائیٹ کی بات کی جائے تو یہ ہر روز کم از کم دیس ہزار کیلوریز تو کھا ہی جاتے ہیں اب اگر اتنی خطرناک پرسنالٹی کو منٹین رکھنا ہے تو اتنا کھانا تو کھانا ہی بڑھے گا نمبر ٹو ایڈی ہال دوستو اب ملیے اس شاندار شخص سے جس کا نام ایڈی ہال ہے اور یہ اپنی لائف میں ہر کام ایک دم ٹاپ لیول کا کرتے ہیں جسے کرنے کے لیے اپنی پوری محنت لگا دیتے ہیں یہ وجہ ہے کہ صرف تیس سال کی عمر میں یہ انگلینڈ کے ہائیس رنگ سویمر بنے اگر ان کے مائنڈ سیٹ کی بات کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا کمپیٹیشن یہ خود ہے اور یہ ہمیشہ خود کو ہلانے میں لگے رہتے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے دو ہزار سولہ میں پانسو گلوگرام کی ڈیڈ لیفٹ کر کے دنیا کے سب سے سٹونگسٹ من کا کتاب اپنے نام کر لیا تھا دوستو اگر ان کی ڈیڈ کی بات کریں تو یہ ہر روز آٹھ ہزار سے دس ہزار کا عمریز کھاتے ہیں ان کے ایکسسائز کا لیول بھی کچھ کم نہیں ہے جس کے لیے یہ کافی زیادہ سٹرگل کرتے ہیں اور خود کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے اپنے پول کا قط لگا دیتے ہیں تاکہ نینے ریکارڈ قائم کر سکیں اگر ان کے بچے ہوئے ٹائم کی بات کی جائے تو یہ اپنے بچے ہوئے ٹائم میں لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے اپنے انسٹاگرام اپاؤنٹ اور یوٹیوب کے اندر پر لگاتار ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں نمبر تھری سلمان احمد دوستو سلمان احمد ایک پاکستانی باڈی بیلڈر ہے ان کا تعلق لاہور سے ہے اور انہیں مسٹر لاہور بھی کہا جاتا ہے دوہزار پندرہ میں انہوں نے لیس ویگس میں مسٹر مسلمین اگرٹال اپنے نام کر لیا تھا یہ پاکستان کے سب سے طاقتور لوگوں میں شمار ہوتے ہیں پچیس سال کے عمر میں یہ پاکستان کے واحد باڈی بیلڈر ہیں جنہوں نے یہ اعزاد اپنے نام کیا دوہزار سولہ میں انہوں نے میامی میں باڈی بیلڈنگ کپٹیشن میں حصہ لیا اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کی انہوں نے تین سو باڈی بیلڈرز کو ہراتے ہوئے پاکستان کا جنڈا لہر آیا ان کی اچیومنٹس پر پوری پاکستانی قوم کو فخر ہے نمبر فور حپور جولیس بجانسن اب آپ گیم آف تھران کے اس شاندار ایکٹر سے ملیے جسے دیکھ کر آپ اندازہ لگائی سکتے ہیں کہ انہیں کیوں کاسٹ کیا گیا تھا سال 2019 میں انہوں نے ایک ہزار چوبیس پاؤنڈ کے وزن کے ساتھ دیڈ لیفٹنگ کر کے اپنی طاقت سے سبی کو حیران کر دیا تھا دوستو یہ اپنی سٹرنگ کو برقرار رکھنے کے لیے دس ہزار کیلوریز ہر روز کھاتے ہیں اس کے ساتھ یہ اپنی ڈل ایکسرسائز اور اپنا لائف سٹائل انسٹاگرام کے ذریعے اپنے فارورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ لوگ ان سے انسپائر ہو کر بہتر چیزیں کرنے کوشش کریں کیونکہ بلکل صحیح بھی ہے کیونکہ ان کی پرسنالیٹی بارڈی بلڈرز کے لیے کافی انسپائرنگ ہے دوستو ویسے تو لوگ ایکسرسائز کرنے کے لیے جیمز کے ڈمبلز کا استعمال کرتے ہیں لیکن ہمارے اس سپر سٹار کو ان سب چیزوں کو ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہ ڈلی لائف میں استعمال کی جانے والی چیزوں سے ہی خود کو سٹرانگست مین بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں اسی وجہ سے تو یہ جن جانے کی بجائے بڑے بڑے پتھروں کو اٹھا کر اپنے سائز کر لیتے ہیں اور ان کے رول مارڈل کوئی اور نہیں بلکہ ان کے فادر ہے کیونکہ وہ خود بھی اپنے دور کے سٹرانگست مین تھے اور ایسا ہی وہ اپنے بیٹے کو بنانا چاہتے تھے اسی لئے وہ شروع سے ہی مارٹن کو مختلف طرح کی بار چیزیں اٹھانے کی ٹیننگ دیتے اسی لئے اب یہ اتنے زیادہ سٹرانگ ہیں کہ بڑے بڑے پتھر موڑے موڑے ٹائرز اور یہاں تک ایک کار کو بھی اٹھا لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ چیزوں کو اٹھا کر کسی بھی اینکل میں پھینک دیتے ہیں دوستو ان کو دیکھ کر آپ کو یہ آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ یہ کتنے زیادہ سٹرانگ ہے اسی وجہ سے 2019 کے سٹرانگست مین کا ٹیٹل انہوں نے اپنے نام کر کے سب کو حیران کر دیا تھا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ان سب میں سے آپ کو سب سے ایدھا ٹاپ لیول ورلڈ سٹرانگست مین کونسا لگا ہمیں آپ کے لئے ایسی انٹرسٹرنگ اور انفارمیٹیوز بنانے کے لئے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس لئے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں جس سے ہماری حوصلہ اوزائی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لئے زیادہ اچھی ویڈیوز بنا پاتے ہیں اس ویڈیو کو اپنے پرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی زبردست انفارمیشن سے مستفید ہو سکیں ایسی مزید انفارمیٹیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل دائنل ہیسن ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور فیس بک یوزرز ہمارے پیج دائنل ہیسن ٹی وی کو لائک کریں